بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی دالیں گے ایک سو پچیس گرام اور ایک سو پچیس گرام ہی چینی دالیں گے اس کو اتنا پکائیں گے اس کو زیادہ پکانا نہیں ہے بس اتنا پکائیں گے کہ چینی ہماری ڈیزولف ہو جائے پانی میں چینی پانی کے اندر حل ہو گئی ہے بس ہمیں اتنا ہی پکانا ہے اب ہم کھلے موف کر دیں اور اس کو تھوڑا تھنڈا کر لیں گے ایک بول لیا ہے اس میں ہم ایک پاو میدہ ڈال دیں گے سوجی جو 4 ٹیبل سپون تکھائی تھی یہ بھی ڈال دیں گے خوپلا پارڈر تیل اور الائچی پارڈر یہ بھی اس میں اٹ کر دیں گے ہماری چیزوں کو اچھے سے ملا کے گھی ڈالیں گے موسیقی 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 گھی کو بھی اچھے سے ہم نے ملا لیا اب ہم نے جو پانی اور چینی کا سیرم بنایا تھا موسیقی دو ہمیں بلکل سخت بنانی ہے یہ بلکل آٹے کی طرح نظر دو نہیں بنانی ہے سخت دو بنانی ہے تھوڑا تھوڑا دالتے جائیں گے ہم اور گونتے جائیں گے دیکھیں ویورس سخت اس کی ہم نے دو تیار کر لی ہے آٹے کی ہم اس کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے آٹے دیکھیں ویورس آٹا گون کے ہم نے رکھا تھا پندرہ منٹ ہمیں ہو گئے ہیں اب ہم اسے تھوڑا سا مسر لیں گے ہم نے اس کو مسر لیا ہے اب ہم اس کے دو پیڑے بنا لیں گے اور اس کو بیل دیں گے اس کو نہ ہمیں زیادہ موٹا بیلنا ہے نہ زیادہ پتلا کرنا ہے دیکھیں ویورس اگل ہے مطلعہ 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 اپنے ماں مطلعہ آپ لوگ اس کو جو شیف دینا چاہے دے سکتے ہیں میں نے اس کو چکر شیف دیا یہ دیکھیں بیبرز یہ اتنے موٹے ہیں آپ لوگ اپنے حساب سے پتلے اور موٹے کر سکتے ہیں کڑائی کو میں نے چولے پر چڑھا دیا ہے تین ہمارا گرم ہو رہا ہے آٹا دل کے تھوڑا سام اس میں دیکھیں گے گھی ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب ہم فلیم کو سلو کر دیں گے پہلے اس کو ہم تیز آنچ پر گرم کر لیں گے پھر فلیم کو سلو کر دیں گے اور یہ دالتے جائیں گے اور دال کے اس کو ہلائیں گے بلکل بھی نہیں اس کو ایک منٹ کے لئے ہم چھوڑ دیں گے ایک منٹ کے بعد اس کو پلٹی کریں گے دیکھیں ویورس ایک منٹ ہو گیا ہے اب ہم اسے پلٹ دیں گے اس کو ہمیں سلو آنچ کے اپر ہی فرائی کرنا ہے تیز آنچ پر کریں گے تو یہ اوپر سے تو کلر آ جائے گا مگر اندر سے یہ سکھیں گے اس لئے ہم سلو آج پر رکھیں اس کو اندر تک پکائیں گے دیکھیں ویورس اس کو ہم نے پلٹا لیا تھا یہ دوسری سائٹ سے بھی گولڈن ہو گیا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے اسے نکال لے کے بعد تھوڑی دیر ہم اس کو پنکے میں رکھیں گے تو یہ خستہ ہو جائے جس وقت یہ بنتے ہیں تو یہ نرم رہتے ہیں اب جو ہمارا دوسرا پیڑا رکھا ہوا تھا اس کو بھی ہم نے بیل کے اس کو نمک پارے کے شیپ میں ہم نے دے دیا ہے اب اسے بھی ہم فرائی کر لیں گے اب تمام فرائی کر کے پھر آپ سے بھی رکھیں دیکھیں ویورس تمام شکر پاروں کو ہم نے فرائی کر لیا ہے اور اسے ڈیش آؤٹ بھی کر لیا ہے آپ لوگ اسے گھر میں ٹرائی کریں اور مجھے کمیٹس کر کے بتائیں کیسے بنے ہیں دیکھیں میں ایک توڑ کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ کتنے کرسپی اور خستہ بنے ہیں یہ دیکھیں میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں فی امان اللہ مجھے اور مجھے